بسم اللہ الرحمن السلام علیکم دوستو فائنلی آپ جب دراز کے اوپر اپنا اکانٹ بنا لیں گے اپنی شوپ کھول لیں گے اس کے بعد آپ دراز سیلے سنٹر پہ جا کے اپنا نمبر دے کے اپنا جو پاسورڈہ وہ دیکھ اس کو سائن ان کریں گے تو آپ کی پاس یہ اس طرح سے انٹرویس آ جائے گا یہاں پہ سب سے جو پہلا اپشن ہوا تو آپ کے ملک کے بارے میں کنٹری کون سا ہے ٹھیک ہے دوستو وہ انگلیش آپ نے لیں گے اس کے بعد پروڈکٹ کے بارے میں ہے یہاں پہ ہر ایک چیز جو ہے وہ پروڈکٹ کے بارے میں ہے کیسے منیج پروڈکٹ کے اندر یہ ہے کہ ا آپ کے پاس پہلے سے پروڈکٹ ایڈ ہیں ان کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں ان کا نام چین ہی کستے ہیں ان کی پریس چین کر سکھتے ہیں ہر چیز ایڈ پروڈکٹ کے اندر یہ حافظ کوئی بھی نئی چیز جو ایڈ کر سکتے ہیں میڈیا سنٹر کے اندر آپ کی جو آپ کو دکھاتا ہے تو مشکل پروڈکٹ کے اندر کیا چیز اپشن קیشن موجود ہے مشکل پروڈکٹ کے اندر جو آپ کی پروڈکٹس سا اوں ساری کی ساری وہ موجود ہوں گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آج وہ تو ان کو چین کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس طرح جب آپ پروڈکٹ پہ جا کے اس کے بعد میں ایج پروڈکٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ اپن آجائے گا اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اپری شاپ بند کی ہوئی ہے ابھی فیلال ٹھیک ہے میری شاپ بند ہے یہ دیکھیں سیلر سنٹریز ہولیڈی موڈ آن کی ہوئے میں نے اس کے بعد پروڈکٹ کا سٹیٹس میں نے آف کی ہوئی یہاں سے اگر میں سکون کرتا ہوں تو پروڈکٹ سٹیٹس ہون ہو جاتا ہے میرا چیز چیز جو ہے ایکٹیو ہے لیکن اس کی جو ویزیبلٹی ہے وہ اوف ہے اگر میں سکون کرتا ہوں یہاں سے مطلب جا کے ہولیڈی موڈ آف کر دیتا ہوں تو میری دکان جو ہے وہ لائیو ہو جائیں گے میری جتنی بھی چیزیں میں نے لگائی ہوئی ہیں ساری کی ساری یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہر چیز میں نے لگائی ہوئی ہے یہاں سبون کے پرائس کو چینز کر سکتا ہوں یہاں سے موسکی جو ہے وہ یہ اویلیبلٹی کتنے سٹار کے موجود ہے یہ چینز کر سکتا ہوں ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے دوستوں تو ادھر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چیزیں ایسے لگائی جاتی ہیں یہ کتنی چیزیں لگائی ہوئی ہیں یہاں سے جا کے آپ پچاس لسٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے آ جائیں گے ٹھیک ہے اب آپ کے آ جاتا ہے کہ ایڈ کس طرح کرنی ہے کوئی بھی چیز جیسے میں نے یہ لگائی ہوئی یہ کیسے ایڈ کی ہیں اب یہ ایڈ پروڈکٹ میں میں کلک کروں گا ایڈ پروڈکٹ میں جب میں کلک کروں گا دوستوں تو میری چیزیں جو ایڈ ہو جائیں گے کہ آپ لوگ کس طرح سے جو ایڈ پروڈکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنے اپنی چیز کا نام لکھنے جو بھی ہے وہ مثال کے طور پر سوپ سابونے وہ کروں تو یہاں پہ آٹومیٹک یہ جو کٹگری ہوگی اس کو سیلیکٹ کر لے گا تو سوپ جو پہلے میں آتی ہے بورڈی شاور جیل بات ہی اس میں آتی ہے تو میں اس کے سلیکٹ کر لے تو اس کی کٹگری میں آ جائے گی ہے اس کے بعد یہ آٹومیٹک اپشن آ جائیں گا اگر اس کے ویڈیو بنائی ہوئی یا آپ نے اس کا ریویو دیا ہو تو یہاں پہ کلک کر دیں آپ کا چینل ہے اگر نہیں ہے تو اس کا چھوڑ دیں ٹھیک ہے دوستوں اس کے بعد برینڈ کے اندر آپ کا آ جائے گا برینڈ اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ لوگوں نے نو برینڈ کر دینا ہے اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں برینڈ تو یہ جو کوسچن مہرکس آیا ہے اس کے کلک کریں گے یہاں پہ نیچے آ جائے گا پلیز کلک ہے تو ریکویسٹ فارا نیو برینڈ کے لیے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کا نیا برینڈ جو اگو بنا سکتے ہیں آپ اس طرح سے کھلے گا یہ آپ کے پاس اور آپ وہاں پہ اپنے نیا برینڈ جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں وہ برینڈ آپ کو لکھ دیں گر میں تو ریکومنڈ کروں گا کہ آپ کا اپنے برینڈ ہونا چاہیے تو اس طرح سے دوستوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے برینڈ کے اندر میں نو برینڈ کر دیتا ہوں فیلال میرا نہیں ہے پہلے میں نے بنائے ہوئے ویسے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جی آرے گریس انڈر سکور یہ دیکھیں یہ میرا برینڈ بنا ہوا میری دکانی کے نام سے جنہیں پہلے بنایا تھے اسی طرح بکر سامیٹ کروای تھی چوبیس اگر بینڈوں کے اندر وہ اپروو ہو جاتا ہے اس کے بعد ایری آف یوز مطلب کہاں پہ یوز کر سکتے ہیں بورڈی کے لیے فیس ویرہ ہم بورڈی کے لیے ظاہر ہے تو فریگرنس خوشبو ہے اس میں یس ہے اس طرح سے مور اپشن کے اندر جائیں گے آپ اور یہاں پہ آپ اس کی ٹائپ سیلیکٹ کریں گے اس کو مورڈل سیلیکٹ کریں گے اگر ٹریول سائز وغیرہ یہ کلر کونس ہے ہیلتھ فیچر وغیرہ کیا یہ سارے کی ساری امپورٹن چیزیں ہیں جو آپ کو بتاؤں گی تو یہ آپ وہاں پہ لگا دیں گے اس چیز کے مطلق مختلف آئیں گے ہر چیز کے لیے الگ الگ آئیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ انفرمیشن دینے کے بعد ڈسکریپشن کے اندر آپ کو وہی چیز گئے مسال کے طور پر استراد کے اوپر سرج کریں گے ڈھراز ڈوٹ Prof Loren کریں گے اس طرح اپی دراز ڈوٹ پلپ پر کل کو سرج کریں گے کرنے کے بعد آپ یہاں پر سوپ لکھیں گے آپ کی جو بھی سوپ ہوگی سابون 튀dest کے طور پر آپ اس کے بارے میں بات کریں ڈیٹول کے بارے میں توڈیٹول کے بارے بات کریں ڈیٹوال پر کلک کریں گے کرنے کے بعد آپ لوگ جو کہہ گو اس کی جو ڈسکریپشن ہوگی ہے والی یہ اور اس کو کوپی کریں گے کوپی کرنے کے بعد آپ اپنی جا کے چیز کے اندر اس کو ڈال دیں گے پیسٹ کر دیں گے مطلب ٹھیک ہے کنٹرول بھی کر دوں میں یہ دیکھیں آپ کمپیوٹر کے ساتھ جو ہے کنٹرول بھی جو ہے اس کے ساتھ ہی پیسٹ ہوگی یا دروائز نہیں ہوگی یہاں بھی اسی طرح آپ ڈسکریپشن پروڈکٹ کے بارے میں ڈسکریپشن دے دیں گے اس کے بعد یہاں پہ بھی دے دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد وٹیز اندہ بوکس کے بارے میں یہ ہے کہ ون ایکس ڈال کے آپ اس پروڈکٹ کا نام لکھے دیں گے وٹیز اندہ بوکس یہ ور ایمپورٹنٹ ہے آپ یہاں پہ ایک چیز اگر آپ بھیج رہے ہیں ان کو تو ایک ضرب اس چیز کا نام آجائے گا مطلب ون کروس اس چیز کا نام آجائے گا اس کے بعد یہ پلیس یہاں پہ آجائے گا کہ پرائیس سینٹس کا کیسا ہے کلوری ہے یہ وغیرہ ساروں کچھ آپ سلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس چیز کی تصویر اپلوڈ کرنی ہوتی ہے یہاں سے بھی آپ تصویریں اس کی ڈاؤنلوڈ کرسکتے ہیں سیو کرسکتے ہیں پیچھے جائیں گے پیچھے جانے کے بعد یہ چیز ہے مثال تو اس ورائٹ کلک کروں گا اس کو میں سیو ایز ایمیج کر لوں گا دیکھ سکتے ہیں آپ سیو ایز ایمیج کروں گا میں اس کو ڈسک ٹاپ کے اوپر یہاں پہ کر لیتا ہوں ٹھیک جیسے میں نے کر لیا اب یہ میں یہاں پہ جاؤں گا اپلوڈ پہ جاؤں گا تو میرے پاس یہ سابن کی تصویر آ جائے گی میں اس کو سابن کو سلیکٹ کر لوں گا یہ میرے تصویر اپلوڈ ہو گئی اب اس کے بعد میں اس کو یہاں پہ اب یہ جو پرائس ہوگی یہ آٹومیٹک یہاں پہ خود ہی آ جائے گی آپ کو کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا آٹومیٹک یہاں پہ آ جائیں گی ساری چیزیں پرائس ہوگیرہ جو آپ نے اس کی سیٹ کرنی ہے وہ کر دیں یہاں پہ پرائس دیں گے آپ اس کے بعد یہ کوالٹ کونٹیٹی کتنے مقدار میں موجود ہے آپ کے پاس یہ آپ نے نہیں دینا شاپ ایس کیو بھی نہیں دینا فری ایٹم کتنے آپ دے رہے ہیں یہاں بھی نہیں آپ نے دینے ٹھیک ہے پرائس اور کوالٹی یہ بہت ضروری آٹومیٹک دے کے یہاں سے سیٹ آپ سلیکٹ کریں گے جو آپ نے اوپر کیا ہوگا وہاں پہ یہاں پہ تو یہاں پہ اب ناٹ اویلیبل ہوگی ہے ٹھیک ہے اس طرح جو چیز آپ نے کی ہوگی یہ آٹومیٹک فیل ہو جائیں گی جسٹ آپ نے پرائس اور کوانٹیٹی دینی ہے دینے کے بعد آپ لوگوں نے آپ اس کا ویٹ لکھنے اور ویٹ بھی گرام میں لکھنے ہوتا ہے 0.1 کا مطلب ہے 100 گرام یہ اپنے ذہن میں رکھنے 0.1 کا مطلب ہے 100 گرام اور اکیلا 1 کا مطلب ہے ایک کلو گرام تو آپ اس حساب سے دے رہیں گے یہاں پہ دیمینشن لکھ دیں گے اس کیلو بائی چڑائی اور انچائی کتنی ہوگی ڈبے کی اس حساب سے آپ دے رہیں گے اور اس اس کے بعد اس کے اندر میٹیریل کیسا ہوگا یہ نیچے والے سیلیکٹ کر کے اس کو آپ سمیٹ کروا دیں گے تو آپ کی ایک چیز جو ہے وہ آپ کے جو دکان ہوگی اس کے اوپر چیز آپ کی اپلوڈ ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد آپ کے لیے کیا مشکل ہے کوئی چیز مشکل نہیں ہے میں آپ کو مزید آگے بتاؤں گا دوستو کہ آپ نے اب یہ سیکھ لیا کہ کس طرح سے آپ لوگ نے اپنی مینیج کرنی ہے پرڈکٹ اور ایڈ کرنی ہے پرڈکٹ ٹھیک ہے اب جیسے میں نے ایک تصویر اپلوڈ کی ہے نا وہاں پہ تو وہ میرے لیے کتنا مشکل ہو رہا تھا تصویریں مطلب وہاں پہ آنے رہی تھی اب یہ دیکھیں جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ آپ کوئی بھی تصویر جو رکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ آرڈی آپ کے بعد تصویریں پہلے بنا کے آپ اپلوڈ کر دیسے اپنی گیلری کے اندر میڈیا سنٹر میں دیکھیں تو آپ ڈریک یہاں سے اٹھا اٹھا کے وہاں پہ تصویریں اپنے لگا سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ میڈیا سنٹر کو اپشن آ رہا تھا ٹھیک ہے دوستو تو یہ اس لیے ہوتا ہے اور جس کے بعد یہ مینیج ایمیج کے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جو چیزیں آپ کی لگی ہوئی ہیں ان کی تصویر جو ہے وہ آپ صحیح کرنا چاہ رہے ہیں آگے پیچھے کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یا اس کو ڈلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں چینی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ یہاں سے آپ اس کو چینج یا ڈلیٹ کر سکتے ہیں تو پروڈکٹ کی پوری کی پوری ٹیب آپ نے پڑھ لیا جا ہم نے دیکھا کیسے منیج کرنا ہے پروڈکٹ کی قیمت وغیرہ چینی کرنی ہے جو آپ نے پہلے لگائی ہوئ چیزیں یا نئی چیزیں ایڈ کرنی ہے یا میڈیا سنٹر میں جا کے اپنی تصویریں جو ہاں وہ اپلوڈ کرنی ہے یا ان تصویروں کو ڈلیٹ کرنا ہے تو یہ سارے کا سارا منیج پروڈکٹ میں آتا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اگلے ٹیب کی بات کریں گے تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ